اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھا ہوں میں ہوں رزوانہ ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا منی ویلوگ اور آج ہم نے ویلوگ جو ہے وہ ناشتے سے شروع کیا ہے آج ہم کچوریوں کے ساتھ ناشتہ کر رہے ہیں اور یہ کچوریاں مجھے بلکل بھی پسند نہیں ہیں کیونکہ یہ کچوریاں جو ہیں یہ لالو خیت کی ہیں اور یہ لالو خیت والی کچوریاں جو ہے وہ جوید کو بہت پسند ہے کیونکہ ان میں ب بہت زیادہ جو ہے نا دال بھری ہوتی ہے کچوریوں میں مجھے دال بلکل پسند نہیں ہے اور مجھے جو کچوریاں پسند ہیں وہ محمدی کی ہیں محمدی بیکری ہے سندھی ہوتل پہ تو وہاں کی پسند ہے تو آج جو ہے میری پٹی کا تیسرا دین تو تیسرے دین جو ہے مجھے اپنے بازو کو ٹکور دینی ہے بازو دھو کے پٹی دھو کے تو مجھے آج پھر سے پٹی کروانے جانا ہے کیونکہ پٹی جو ہے اگر ہم اپنی لے کے جاتے ہیں تو دھائی سو روپیہ وہ کم لیتا ہے تو یہ بھی گریبوں کو ایک مسئلہ ہوتا ہے ویسے اس نے ساڑھے سا سو روپیہ لیا تھا اگر آج میں اپنی پٹی لے جاؤں گی تو وہ پیسے جو ہے وہ کم لے گا تو اس لئے گرم پانی میں میں پٹی کو دھو کے سوکنے کے لئے ڈال دوں گی میرے پاس دو پٹیاں ہیں ایک میں بھاند لوں گی اور ایک میں دھو کے ساتھ لے جاؤں گی تو انہوں نے مجھے کچھ پھول بتائے تھے کہ اپنے پھول کی ٹکور کرنی ہے یا پھر اب پھول کا وہ مجھے نام یاد نہیں آ رہ تو یا پھر اپنے اجوین کے ساتھ اس کو بازو کو ٹکور کرنی ہے یا پھر نمک کے ساتھ اپنے بازو کو گرم پانی کی ٹکور دینی ہے آپ پتہ نہیں ٹکور کو اردو میں کیا کہتے ہیں یا انگلیش میں کیا کہتے ہیں ہم لوگ پنجابی میں تو ٹکور ہی کہتے ہیں تو ٹکور کا مطلب ہے کہ گرم پانی جو ہے نا اتنا آپ گرم کریں جتنا کہ آپ کا بازو جو ہے بازو ہے یا جہاں پہ بھی آپ کو تکلیف ہے وہ جگہ جو ہے وہ برداشت کر سکے اتنا اپنے پانی کو گرم کرنا ہے تو میں نے جو ہے نہ پھول لیے ہیں نہ اجوین لیے ہیں تو میں نے یہاں گرم پانی لیا ہے تو گرم پانی کے ساتھ جو ہے میں اپنے بازو کو ٹکور کر رہی ہوں تو یہاں پہ بہت زیادہ دوائی وغیرہ لگی ہوئی تھی میں نے بازو پہلے ہی دو لیے ہم نے پٹی کروالی پٹی کا میں اس لیے آپ کو نہیں دکھاتی کیونکہ وہ مجھے بہت زیادہ تکلیف دیتے ہیں پٹی کرتے وقت مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے تو اس لیے میں وہاں ویڈیو نہیں بناتی بہت زیادہ چیخیں مارتی ہوں میں کیونکہ وہ میرا بازو جو ہے نیچے کی طرف جو ہے نا وہ فولڈ نہیں ہوتا تو وہ نیچے کی طرف فولڈ کرتے ہیں تو یہ والی کچھ اوریاں جو میں کھا رہی تھی یہ والی کچھ اوریاں مجھے پسند ہے اور اس کے بعد ہم نے زرین ہوتل سے پی ہے چائے جو کہ ہم نے پینی ہی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے کہ چائے تو ہم نے لازمی یہاں سے پینی ہوتی ہے کیونکہ زرین ہوتل جو ہے وہ ہمارا پسندیدہ ہوتل ہے اور ہمارے گھر کے پاس ہے تو ہم نے یہاں سے چائے پی اور سیدھا آگئے اپنے گھر تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ